مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک سٹوری بتائی جاتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے انسان اور ڈرائگنز بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے لیکن انسانوں نے ہر چیز کو تباہ کرنا شروع کر دیا ڈرائگنز نے انسانوں کے اس تباہی کو روپنے کے لیے بہت سنجھایا لیکن انسانوں نے ایک نہ سنی اور انہی پر اٹیک کر دیا اس سے بیچ ایک شیطانی دماغ پروفیسر پیٹروشیس نے ایک ڈرائگن بنایا اور اس کا نام رکھا نیٹر برینٹ پیٹروشیس اس پر کابو نہیں کر پاتا اور خود ہی اس کا شکار بن جاتا ہے پھر نیٹر برینٹ ڈرائگنز کا ہی شکار کرنے لگا ڈرائگنز کی آگ کا نیٹر برینٹ پر کوئی اثر نہیں ہوا سارے ڈرائگنز ڈر کر بھاگ جاتے ہیں اور جا کر کہیں دور چھپ جاتے ہیں اور نیٹر برینٹ تھک کر اپنی کیسل میں چلا جاتا ہے صدیہ گزر جاتی ہیں اور انسانوں کا پوری دنیا پر قبضہ ہو جاتا ہے جنگل جلا دیتے ہیں اور بچے ہوئے ڈرائگنز کے پاس خود کو راز کی طرح دنیا سے چھپا کر رکھنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا فلم کی شروعات ہوتی ہے مارڈن ٹائم میں ایک پرجوش ینگ فائٹ ریک دے سیلور ڈرائگن سے ایک بران جنگل میں اپنے ٹرائپ کے ساتھ رہتا ہے اور ایک دنیاوی زندگی گزارتا ہے ٹرائپ کا لیڈر بوٹل نیک کسی بھی ڈرائگن کو آگ اگلنے اور اڑنے کی اجازت نہیں دیتا تاکہ یہ انسانی توجہ سے بچ سکے لیکن فائٹ ریک ڈرائگن کی کہانیوں سے کافی انسپائٹ ہوتا ہے اور یہ ایک آزار ڈرائگن زندگی گزارنا چاہتا ہے ٹرائپ کا سب سے بزرگ ڈرائگنز لیڈ پیرڈ فائٹ ریک کو ریم آف ہیون کے بارے میں بتاتا ہے دنیا کی دوسری طرف ٹرائگنز کے لیے سورک ہے جہاں پر ٹرائگنز انسانی خوف کے بغیر ازادی سے رہتے ہیں پھر ایک دن فائٹ ریک سورک کے کنارے کو فائن کرنے کا خواب دیکھتا ہے پھر وہ وقت آتا ہے جب انسان وادی میں گھج جاتے ہیں دراصل انسان یہاں پر انڈرسٹیل ڈیولپمنٹ کے لیے آئے تھے ان کا لیڈر بوٹل نیک ٹرائپ سے کہتا ہے جب تک انسان نہیں چلے جاتے ہم چھپ کر رہیں گے لیکن فائٹ ریک اپنی بیس فرنڈ سورل کے ساتھ جو کہ ایک فورس پراؤنی ہوتی ہے یہ دونوں سیکرٹ ایڈوینچر پر نکل جاتے ہیں تاکہ یہ ایک اپنی ٹرائپ کے لیے سیف جگہ ڈھون سکیں ریم آف ہیون ان کی تلاش میں فائٹ ریک اور سورل ایک سٹی میں اترتے ہیں تاکہ ان کی منزل کے بارے میں معلوم ہو سکے ڈاکس کے قریب ان کا سامنا بینٹ سے ہوتا ہے جو کہ ایک اورفن ہوتا ہے جو جیلری کی دکان سے چوری کر کے پولس سے پھاگ رہا ہوتا ہے فائٹ ریک اسے ٹرائگن رائیڈر کے کاؤسٹم میں دیکھتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ ریم آف ہیون کو ڈھوننے میں اس کی مدد کر سکتا ہے پولس بین کی تلاش میں یہاں آ چاہتی ہے خود کو گرفتاری سے بچانے کے لیے بین فائٹ ریک کے اوپر بیٹھ کر یہاں سے اٹھ جاتا ہے اب شروعات ہوتی ہے امیزک ایڈوینچر کی اس کے بعد کچھ ڈروفز کا سامنا فائٹ ریک سے ہوتا ہے ان میں سے ایک ڈروفز جس کا نام گریول پرٹ ہوتا ہے یہ ٹرائگن کی خبر نیٹر برینٹ کو دے دیتا ہے ٹرائگن ہی کر کسی ایڈوینچر کی تلاش میں تھا اور ایک ٹرائگن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھر قرار یہ اپنی سلیف ٹویک لیک کو حکم دیتا ہے کہ یہ سلور ٹرائگن کا پتہ لگائے نیٹر برینٹ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ یہ دوبارہ شکار شروع کرتا ہے فائٹ ریک اور اس کے فرنڈز کا بین اور سورل شکار کے دوران فائٹ ریک برین اور سورل ریگستان میں ایک طفان کی وجہ سے گر چاہتے ہیں جہاں پر ان کے ملاقات ہوتی ہے آرکیالوجس پروفیسر پرنباز پرین بلوم سے پرین بلوم انہیں ایک ہزار آنکھوں والے جینی کے بارے میں بتاتا ہے اور ان سے کہتا ہے اسے ہر سوال کا جواب پتا ہے شاید اسے پتا ہوگا کہ ریم آف ہیبن کہاں پر ہیں ان کے ساتھ ٹرکس کھیلتا ہے لیکن یہ صرف بین کو فلیش میں کیپ دکھاتا ہے جو بین کو یاد نہیں رہتا بے بس اور بے خبر ٹیم خرین بلوم بریکالوجس فرنڈز سوبیشا گلاب کی تلاش میں انڈیا پہنچ جاتے ہیں سوبیشا نے ریویل کیا کہ ویرن ڈریکن پر رائٹ کرنے والا ایک کیلہ انسان تھا جس نے ڈریکنز کو ریم آف ہیون کا راستہ دکھایا جب وہ پیچھے ہٹ رہے تھے پھر اس نے انہیں یونیک چابی کے ساتھ سیل کر دیا جو بعد میں نیمیسس نیٹر برینڈ نے چھرا لی پھر سوبیشا بین کو فلیشز کو یاد کرنے میں بھی مدد کرتی ہیں تاں کہ لوکیشن کا پتہ چل سکے اور خوش قسمتی سے ٹیم کو کراؤن آف پیک کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو ہیمالیا میں ہوتا ہے پھر جب ٹیم یہاں پہنچی تو انہیں دیواروں پر ڈریکن کی ڈرائنگز کے علاوہ کچھ نہیں ملا جب سٹوری میں کچھ نہیں ملا تو بین ایریٹیٹ ہو کر فائرڈریک اور سورل کو چھوڑ دیتا ہے اور سب بہت زیادہ دھکی ہوتے ہیں تب ہی نیٹر برینڈ ان پر اٹیک کر دیتا ہے بین کو نیٹر برینڈ کا آرمر کا ایک ٹکڑا ملتا ہے اور پھر یہ پہیلی کو ڈی کوٹ کرتا ہے جو فلم کے بگننگ سے ہمیں بتائی جا رہی تھی بین کے مطابق نیٹر برینڈ ایک سونے کا ڈرائگن ہوتا ہے اور فائرڈریک سیلور کا ڈرائگن ہوتا ہے ریم آف پیرڈائز کے اندر سیلور سونے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے حقیقت کا استعمال کرتے ہوئے بین نے فائرڈریک کو یقین دلایا کہ وہ نیٹر برینڈ کو ہرا سکتا ہے آخر پار فائرڈریک کو اپنی الٹیمیٹ پاور کا پتا چلتا ہے یہ سیلور فلم سے نیٹر برینڈ کو لیکوڈ میں پکھلا دیتا ہے نیٹر برینڈ کے لیکوڈ بنتے ہی سوررل کو ایک ریڈ کلر کا سٹون نظر آتا ہے سوررل اس سٹون کو میکنزم میں لگاتی ہے اور گیرز شفٹ ہونے لگتے ہیں پھر انہیں آخر کار نظر آتا ہے ڈرائگنز کا ہیول جو یہ پوری مووی میں ڈھونڈ رہے تھے اور فائرڈریک کو ڈرائگن نظر آتے ہیں جو ازادی کے ساتھ اوڑ رہے ہوتے ہیں اور آگ اگل رہے ہوتے ہیں جیسا اس نے کہانیوں میں سنا تھا فائرڈریک کو آخر کار اپنا گھر مل جاتا ہے بین کو اکیلا محسوس ہوتا ہے فائرڈریک اس سے کہتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو یا پھر اپنی انسانی دنیا میں واپس جا سکتے ہو تمہاری مرضی لیکن انسانی دنیا میں بین کے پاس دیکھنے والا کوئی نہیں تھا سوائے پروفیسر برنبا سکرین گروم کے پروفیسر نے پہلے اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کے لیے بین کو آفر دی تھی اور پھر آخر کار بین سے ہی فیصلہ کرتا ہے بین کو فیملی ملنے کے بعد فائرڈریک اور سورل جنگل میں واپس آتے ہیں اور اپنے ٹرائب کو انسانوں پر ارحملہ کرنے سے روکتے ہیں ٹریگنز ٹرائبز ورگ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور یہ ریم آف پیرٹائز جاتے ہوئے راستے میں بین سے پروفیسر گرین گروم کی فیملی کے ساتھ ملتے ہیں دوستو یہاں پر مووی ختم ہوتی ہے ہیپی اینڈنگ ٹھانکس پوروٹ